ہلو فرینڈز ویلکم ٹو ایمپیٹس کلاسس ریشیو پرپورشن کے پارٹ 3 میں آپ سبی کا سواگت ہے پارٹ 2 ہمارا بہت ہی چھوٹا سا ہے صرف 7 منٹ کا ہے وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ جب ہم ریکارڈ کر رہے تھے تو 7 منٹ بعد ہی ہمارا جو لیپ ٹاپ تھا وہ ہینگ کر گیا تھا اور اس لئے ہمیں دعا ہے کہ 7 منٹ کی ویڈیو کی جو ماہی محنت ہے وہ خراب نہ جائے اس لئے ہم نے اس کو اپلوڈ کر لیا ہے رپیا کر کے آپ لوگ اس کو لے کے ناراج مت ہوئیے گا اور میں آپ سے معافی مانگتا ہوں بس ہم نے اس لئے اپلوڈ کیا تھا کیونکہ 7 منٹ کا بھی ٹائم ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہم نے اس میں محنت تو کی ہی تھی تو چلیے جہاں سے وہ ویڈیو ختم ہوا تھا ٹیکنکل ایرر کی وجہ سے وہیں سم اس ویڈیو کو شلو کرتے ہیں تو ہم اس کوئیشن سے اپنے کوئیشن کو کر رہیں گے یہ ہی ہم کر رہے تھے دیا گیا تھا کہ یہ کوئنٹٹی ایم ہے دو پارٹ میں ڈیوائیٹ کی جا رہی ہے 12 ریشیو 8 پہلے اس کو سیمپلیفائی کر لیجے اور چھوٹا کر لیجے تو 4 3 جا 4 2 جا ٹھیک ہے پھر دیا گیا second part کیا ہے 600 second part کیا ہے 600 second part یہ یہ 2 کی value 600 1 کی value 300 اگر 1 کی value 300 تو 3 کی value 900 تو ایم کی value کیا ہوگی ایم کیا ہے بھائی 3 پلس 2 ان دونوں کا سم تو ہو گیا ایم ایم کی طنا ہوگا 5 تو 5 کی ویلیو 5 into 300 300 کانا سا ہے کیونکہ 1 کی ویلیو کیا تھا 300 تو م کی ویلیو کسی نہیں ہو جائے گی 1500 تو آئی ہوپ یہ چیز آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اب آپ کو questions ملیں گا آپ کو questions اسی طرح سے کرنے ہیں پھر دیکھیں جب ایک solution ہے م جیسے پھر دیا گیا ہے 600 اس کو پھر دو ریشو دیوائیڈ کیا گیا ہے کس میں ڈیوائیڈ کر رہا گیا ہے اس ویلیو دیے رکھی ہے 600 تو 1 کی ویلیو 120 تو 2 کی ویلیو 240 اور ٹوٹل کتنا ہوگا ٹوٹل ہمارا ایم تھا ٹوٹل ایم کتنا ہوگا ٹو پلس فائیب 7 7 کو ویلیو کتنی ہو جائے گی 7 into 120 that is equal to 840 تو آئی ہوپ یہ چیز آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی تو اب ہمارے جتنا ریشی ہوگا بیسکس تا وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے آپ اس کے لئے پارٹ ون ساہت تیس سی کتیس منٹ کا ہے وہ دیکھ لیجئے گا پارٹ و سات منٹ کا ہے یہاں تک ہمارا ریشی ہوگی ہوگیا اب ہم پڑھیں گے پروپوزشنز کو اور جو پروپوزشن کا جو بھی بیسک ہے اس کو سیکھ لیں گے اور پھر اس کے بعد ہم دو سیدھا کوئیشنز شروع کریں گے 51 کوئیشنز ہیں اگر کچھیں کچھ اور ایمپورٹنٹ کوئیشنز لگیں گے تو اس کو بیسی میں ہی ڈال دیں گے نہیں تو جو ہم پریکٹس سیشن لے ہی رہے ہیں 300 مائتمٹکس کوئیشن کا آپ وہاں جاکے بھی ان کو سالو کر سکتے ہیں وہاں پہ ہم نے ریشی ہو پروپوزشن وہ مکس ہے وہاں آپ کو سارے ٹاپکس کے اچھے سارے کوئیشن مل جائیں گے آپ وہ 300 کوئیشنز بھی لگا لیجئے گا تو چلیے اب سلوک آگے بڑھتے ہیں اور سلوک کرتے ہیں اپنا پروپوزشن پروپوزشن کیا ہوتا ہے پروپوزشن کی ہندی ہوتی ہے سم انوپات اس کو سمجھئے ریشی ہو ہندی ہوتی ہے انوپات یہ کیا ہے اب ہم ایک ریشیو لے لیتے ہیں 8 ریشیو 12 کیا یہ اس کے برابر ہے دیکھئے بلکل ہے یہ 2 ریشیو 3 ہے یہ ہمارا ایک ریشیو ہے دوسرا میں ریشیو لے لیا یہ ہے 8 ریشیو 12 دیکھیں 4 2 جائے 4 312 دیکھیں یہ اور اس کے برابر آرہا کی نہیں آرہا تو اس کو بولتے ہم لوگ ہیں سم انوپات اس کو کیسا لکھتے ہیں اس کو لکھا جائے گا 2 ریشیو 3 پروپوزشن کا سائن تو اس میں 4 اس طرح کی بندو لگاتے ہیں اور پھر 8 ریشیو 12 یہ ہو گیا اس کی ایک پراپلٹی ہوتی ہے کہ اس کے 1 اور 4 کا ملٹیپلیکیشن 2 اور 3 کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ 1 term ہے یہ 2nd term ہے یہ 3rd term ہے اور یہ 4th term ہے تو 1 into 4th 1 into 4th equal ہوتا ہے 2 into 3rd کے اور اس چیز کو بھی بہت قائد سے یاد کر لیجے گا دیکھیں ہم اس کو پروف کر دیتے ہیں یہ ہم نے لیا اور یہ کب ہوگا جب پروپورشن ہو یہ نہیں کہ آپ نے کوئی بھی دوت لے لیا اور بھی نہیں ہے جب پروپورشن ہوگا تب ہی دیکھیں 2 ratio 3 پروپورشن 8 ratio 12 ٹھیک ہے اب دیکھیں 2 into 12 کتنا ہو جائے گا 2 into 12 24 ہو جائے گا اور 8 into 3 24 دیکھیں آگیا equal 1 into 4th کا multiple 2 into 3rd کے multiple کے equal ہوتا ہے تو I hope proportion سمجھ میں آگیا ہوگا بس اس میں اتنا ہی ہے اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے ایک کوئیشن ہم کر لیتے ہیں جو اپسر ہم کو کلاس 6 7 ملتا ہے جب یہ دیکھیں 4 upon 9 which is equal to 12 upon box آپ کو یہ box fill کرنا ہے اب دیکھئے کیسے آئے گا یہ equal to کا مطلب کیا ہے جو ratio یہاں ہوگا بھائی ratio یہاں ہوگا بہت طریقے کرنے کو ایک دو طریقے ہیں تو جب ہم اس کو پہلے دو بار نوٹ کر لیتے کوئیشن کو تاکہ ہم دونوں بار بتا سکیں بس آپ کو سمجھانا ہے اس کا کوئی use question پہ نہیں ہے سمجھ لیتے جو کہ 4 x 3 12 تو 9 x 3 بھی کتنا ہوگا 27 کیوں ہم نے ایسا کر رہا کیونکہ equal دیا گیا مطلب کیا ہے دونوں proportion ہیں similarly یہاں دیکھئے اچھا 2 2 4 ہے 2 3 4 اور 9 اس کو تم کٹی نہیں کر سکتے 4 ratio 9 دیا گیا ہے ٹھیک 4 اور 9 کا ratio ادھر ہے تو ادھر 4 اور 9 تو اوپر کیا ہے اوپر تو 12 ہے اچھا اس کو 4 بدل سکتے ہیں کیسے بدلیں گے divide کریں 3 سے اگر 3 سے divide کر دیں تو 4 ہو جائے گا تو ہمیں نیچے ایک ایسا number چاہیے جس کو 3 سے divide کرنے کتنا ہے 9 تو یہاں کیا رکھ سکتے ہو 27 تو یہ چیز تھی تو اہیوپ یہ چیز آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اب proportion کے دو 3 important concept mean proportion third proportion fourth proportion اس کو سیکھ لیتے ہیں بس اتنا ہمارا ہے basics اب دیکھیں mean proportion کیا ہوتا ہے mean proportion کا formula سمجھ لیجئے formula ہوتا ہے under root a b mean proportion formula کیا under root a b کہاں سے آیا کیسے آیا سب کے بارے میں بات کریں گی گہرائی سے بات کریں سمجھیں گی مان لیجئے آپ کو دو number دیئے a اور b اور آپ سے پوچھا جارہا ہے mean proportion نکال تو mean proportion ہوتا ہے وہ number جس کا ratio اس کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو ratio اس کے ساتھ ہوگا proportion ٹھیک ہے x ہے mean proportion تو x کیسے solve کریں گے بھی ہم نے بتایا تو first into fourth is equal to second to third to first into fourth kитنا x into b second to third kitنا x into x x square ki value a b x ki value under root a b تو یہ چیز آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ mean proportion kia n kia under root a b kia s m a gya kia 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 this is the answer similarly d کا نکالنا ہے mean proportion اس میں وہی چیز under root a b 0.16 into 0.09 point ہٹائے دیجئے یہاں سے بھی یہاں سے بھی یہاں ٹائیں گے نیچے 100 آئے گا اور یہاں ٹائیں گے تو ابھی 100 آئے گا ٹھیک ہے 169 جہاں کتنا ہوتا ہے 144 اور 100 into 100 1000 پورے کا under root ہے یہاں بھی لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کو solve کر لیجئے root 144 کی value 12 10,000 under root 100 آگے solve کریں کتنا آنسا 0.12 ٹھیک ہے تو i hope آپ کو mean proportion نکالنا تو آگیا ہوگا اب آگے بڑھتے ہیں سیکھتے third proportion کو third proportion کیا ہو تو آپ کو مان لو آپ کو third proportion نکالنا ہے a b اور c کا تو یہ ہوتا کیا ہے یہ ہوتا ہے a ratio x ratio x سے آ نہیں آئے گا یہ mean proportion لگ دیا ہم نے دیکھئے third proportion ہوتا ہے آپ کے دو value ایک دی گئی ہے ایک value دی گئی ہے ایک value گائی اب ہے تو یہ ہوتا ہے کچھ اس طرح ہے a ratio b ratio c ratio x اور x کیا ہوتا ہے یہ ہمارا ہوتا ہے third proportion اور کبھی بھی question میں a ratio b ratio c ratio x ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سے یہاں فیرم سے غلطی ہو گئی ہے اس کے لئے ماف کیجئے گا غلطی یہ ہو گئی ہے کہ ہم نے جو بتا دیا یہ fourth proportion بتا دیا ہے پھر ہم کو بتانے کیا تھا third proportion تو دماغ میں تھا fourth proportion تو fourth والا بتا دیا ہے پہلے third بتا دیتے ہیں اس کو حرف کر دیتے ہیں پھر بتاتے ہیں تو چلے دیکھتے ہیں اچھا دیکھیں کیا ہوتا ہے بہت چلے 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 رہی ہیں بہت چلے دھیان دینی پڑتی ہیں تو اس میں کبھی کہ ابھی جو کر رہے ہیں اسکرین پر اس کو تھوڑا سا ماہ دماغ سے نکل جاتا ہے تو اس کے لئے آپ سے معافی مانگتے ہیں آپ ہی کوئی غلطی نہیں غلطی ہماری ہے اب امید کرتے ہیں کہ آپ اپنا دل بڑھا کر کے ہم کو معاف کر دیں گے تو چلے پڑھتے ہیں third proportion کو یہ کیا ہے third proportion کیسے نکالتے ہیں اس میں مجھ سے دو value دی جاتی ہے آپ کو کیا جائے دیا جائے گا دو value سے کیا questions دیئے گئے ہیں دو value دی گئی ہے ایسے ہی دو value دی جائے گی آپ کو a اور b اور کہا جائے گا third proportion نکال دو تو کیا ہوگا third proportion وہ ہوگا third proportion اعمال لیتے ہوگا x کے برابر نکالیں کیسے a ratio b proportion b ratio x تو x کے اولے کتنی ہو جائے گی دیکھیں اس کو infermality پرائے کریں گے اس کا ادھر تو b into b is equal to a into x تو x equal to b square upon a ٹھیک ہے تو یہ آپ کا آگیا third proportion third proportion کتنا ہوتا ہے x is equal to b square upon a یہ ہوتا ہے فارملہ اب کرتے ہیں اس کا questions دیکھئے آپ کو نکالنا third proportion یہ ہے a یہ ہے b پہلے کا proportion کیا ہو جائے گا b square upon a تو کتنا ہو جائے گا 27 into 27 upon 12 ٹھیک ہے 343 9 جا بہت سیادہ کٹنی پائے گا تو 279 جا 29 جا بن 879 جا 63 243 upon 4 جا آنسر تو اس کا third proportion کتنا ہوگا 243 upon 4 ٹھیک ہے پھر ایسے نکالتے ہیں اس کا b 16 اور 36 کا فارملہ کیا ہے b square upon a تو 36 into 36 upon 16 ٹھیک ہے تو 8 کس سے کرلے اس کو 6 4 سے 4 4 جا 4 9 جا پھر 4 سے 9 جا تو 99 جا 81 تو یہ چیز آپ کو سمجھ میں آگئی تو third proportion کا فارملہ کیا ہوتا ہے b square upon a اب کرتے ہیں last question کو پھر آگے بڑھتے ہیں 12 اور 18 یہاں پہ 18 کیا ہے b اور a کیا ہے 12 تو b square upon a یہاں پھر سے لگا دیجئے تو کتنا ہو جائے گا 18 کا square 18 into 18 ٹھیک ہے upon 12 صورت کر لیجئے اس کو 34 جا 36 جا 2 3 جا 6 2 2 جا 4 2 9 جا تو کتنا آنسار آگیا 27 تو اس کا proportion کتنا ہو گیا 27 تو i hope یہ آپ کو third proportion concept سمجھ میں آگیا ہوگا اس کو questions کر کے سمجھنا زیادہ آسان ہے as comparison to اس کے meaning سے سمجھنا اب جلتے ہیں fourth proportion کی طرف اور بس ہمارا basics complete fourth proportion کچھ نہیں ہے بہت سمپل ہے آپ کو یہاں کی value x نکال لیے بس ہر case میں آپ کو یہاں proportion 3 value دی گئی ہے آپ کو 4 value نکال لیے ہیں کیسے نکال ہوگی بھائی دیکھو 18 ratio 24 ratio 30 ratio x دیا گیا ہے کیا کرو گے 18 into x 24 into 30 24 into 30 برابر 18 into x x کے value کتنی ہو جائے گی 24 into 30 upon 18 بس اس کو solve کو لی جائے 6 3 جا 6 5 جا اور 3 8 جا x کے value کتنی آگئی 40 تو یہ ہو گیا x value کتنی ہو گئی 40 تو یہ ہو گیا fourth proportion کیسے نکال لیجئے سمجھ لیجئے اس کو مما لیتے ہیں x تو a b اور c دیا جائے اور کہا جا x نکال ہو تو کیا ہوگا پہلی بات تو اس میں اس میں ہوگا a ratio b proportion c ratio x جب دو بندیا ہوتی اس کو ratio بولتے ہیں جب 4 ہوتی تو اس کو proportion بولتے ہیں تو x کے value کتنی ہو جائے گی b into c upon a ٹھیک ہے یہ formula ہے کہ formula ہمیں کہیں مت یاد کریں کہ فاملے بہت ہوتے ہیں اس کو جنرلہ سمجھ لیجئے کہ اس کو solve کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے ایسے b والوں کو بھی سمجھ لیتے ہیں آپ formula دیکھ لیجئے بسیارت کرنے ضرورت نہیں ہے آپ جنرلی سمجھ لیجئے کیسے کارا جائے تو ہو جائے گا 6 ratio 13 ratio 12 ratio x آپ کو ہوتا ہے تو 6 into x is equal to 13 into 12 equal ہوتا ہے پہلے proportion کا ratio میں ہم نے بتا دیا ہے proportion کی formula اس میں کیا ہوتا ہے proportion کی properties میں تو بس x کے value نکال دیجئے آپ تو کیا ہو جائے گا 13 into 12 upon 6 تو 6 to 12 13 to 26 تو i hope یہ چیز آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی تو بس proportion میں فیرا لیتا نہیں تھا یہ جو questions ہی ہے یہ آپ کو homework ہے اور آپ کو answer نیچے comment box میں دینا ہے ٹھیک ہے تو جتنا بھی ہمارا ratio proportion کا basics تھا وہ complete ہو گیا ہے اب اس کے بعد ہم questions کریں گے جو questions کے فارم میں ان کو پوری لکھ لیں قائد ہے تو اور اچھے-چھے questions کو کریں گے جیسے کہ question یہ ہے اور اور بہترین questions بھی ہیں یہ question ایک ہو گیا ایک یہ question ہے total 51 questions ہیں جس پر ہم اس ratio proportion کے topic میں cover کریں گے تو اگر آپ کو ابھی تک جو ویڈیو تھا ہمارا پسند آیا ہو تھوڑی غلطی ہم کار زیتے بیچ بیٹھ میں اس کے لئے ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں لیکن ہو جاتا ہے بہت چیزوں کو دھیان دینا پڑتا دماغ سے نکل جاتا ہے تو آئی ہوپ یہ ویڈیو کو سچھے لگی ہوگی آپ کو پریویس ویڈیو اچھی لگی ہوگی concept آپ کی clear ہو جائیں گے دکھر کچھ تھوڑی بہت problem ہوگی تو ابھی ہم آگے کرائیں گے آپ کو questions تو آپ کا سارے concept پوری طریقے سے clear ہو جائیں گے اور آپ کو ریشن پرپورشن میں آپ ایک اچھی کیا کہہ سکتے آپ capability آپ آجے گا masters بن جائیں گے اس کے تو بس ٹھیک ہے اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو ضرور subscribe ویڈیو کو like کر لیجئے چینل کو subscribe کر دیجئے اپنے friends, group, circles ہمیں زیادہ زیادہ اس کو پھیلا دیجئے share کر دیجئے thank you and have a nice day